اس سبق کو آپ نے اچھے سے یاد کر لیا ہوگا آپ نے ان کمبائنڈ لیٹرز کی شکلوں کو بھی اچھے سے یاد کر لیا ہوگا کیونکہ اگلے سبق میں ہم انہی مرکب لیٹرز کو جوڑنا سیکھیں گے چلیے اگلے سبق کی طرف چلیے میرے ساتھ دہرائیے آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر ٹو مرکبات پچھلے سبق میں ہم نے جو کمبائنڈ لیٹرز کی شکلیں یاد کی تھی اس سبق میں ہم دوسرے لیٹرز کے ساتھ ان کو اپلائی کر کے یاد کریں گے کہ مرکب لیٹرز کی شکلوں کو دوسرے لیٹرز کے ساتھ کیسے لکھا جاتا ہے چلیے اپنے سبق کی طرف یہاں پر آپ دیکھئے یہ الف ہے اور یہ لام ہے نیچے یہاں پر دو حرفوں کو ملا کر لکھا گیا ہے اوپر لکھے ہوئے حرفوں میں سے ایک حرف علف کو لیا اور اسے بول سیاہی سے لکھا ہے اور جس حرف کو ملایا گیا اسے حل کی سیاہی سے لکھا گیا ہے اسی طرح لاس تک تمام الفاظ کو لکھا گیا ہے اس سبق کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے کیونکہ یہ سبق لاس تک کام آئے گا اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں پر یہ حروف ایسے ہی ملے ہوئے آئیں گے اس لئے انہیں آپ کو اچھے سے رٹ لینا ہے ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لام ہے اور یہ الف ہے یہ جیم یہ الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام یہ الف ہے لام با لام الف با لام با یہاں پر یہ کاف کی تین شکلیں لکھی ہیں کہ کاف تین طرح سے لکھا جاتا ہے کاف با کاف تا کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف تا با تا سا نون یا انہیں دوسرے لیٹرز کے ساتھ نیچے ملا کر لکھا گیا ہے با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم با ميم یا ميم نون ميم تا ميم سا ميم سن تا سین یہاں پر جو یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ تا ہے یہ جو بندی ہے یہ با کا نکتہ ہے اور یہ اوپر جو ہے یہ با ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ خا ہے اور یہاں یہ تا ہے یہاں پر دیکھئے ہا کی تین شکلیں لکھی ہوئی ہیں ہا تین طرح سے آتی ہے باتا یا ها تاها یا ها با با ها الف با ها میم دان ذان را زا جمدان خزان جمرا خزا یرا تزا میمدان کثدان فرا میمزا سین شین صاد ضاد طا ضا سین لام شین لام صاد با طا با ضا الف سین را شین قاف ضا یا ضا الف عین غین حمزہ یہ جو لکھی ہوئی ہے یہ اسے پڑھتے ہیں حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال یہاں پر آپ دیکھئے یہ حمزہ ہے اور یہ حل کی ساہی میں الف ہے اور اس کے اوپر بھی حمزہ لگی ہوئی ہے ایسے ہی یہ واو ہے اور اس کے اوپر بھی حمزہ لگی ہوئی ہے حمزہ کبھی تو اپنی اصلی شکل میں آتی ہے جیسے یہاں پر لوگوالتا جیسے یہاں ہے اور کبھی واو کی شکل میں آتی ہے جیسے یہاں ہے اور کبھی یا کی شکل میں آتی ہے حمزہ جب اپنی اصلی شکل میں آتی ہے تو اس طرح آتی ہے اور عرف واو یا کی شکل میں آئے گی تو اس طرح لکھی ہوئی ہوگی یہاں پر ان کمبائن لیٹرز کی شکلوں کو ملا کر لکھا گیا ہے جس طرح کے قرآن میں لکھا ہوا آئے گا چلیے آپ کو ان کی پہچان کرنی ہے میں ایک بار آپ کو کہلوا دیتا ہوں علف یا علف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم علف یا دال را یا کاف لام عین لام ها یا زا کاف یا علف وو یا دال کاف را ف تا نون فعین ها علف لام ذال کاف را یا ف سین یا کاف ف یا کاف ہا میم علف لام لام ہا یہاں پر جو یہ تین لگے ہوئے ہیں اسے تشدید کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو یہ لگا ہوا ہے اسے کھڑا زبر کہتے ہیں انہیں ہم آگے کی تختیوں میں پڑھیں گے قاف با لام تا ها میم میم سین تا قاف یا میم با حا جیم علف را تا میم نون سین جیم یا لام ف جیم عین لام ها میم کاف عین صاد فا مین حمزہ علف کی شکل میں لیکن اسے جب ہم قرآن میں پڑھیں گے تو صرف حمزہ پڑھیں گے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ علف کی شکل میں ہے کاف واؤ لام لام تا نون با حمزہ نون جب آپ سبق یاد کر لیں گے تو آپ کو انہیں پہچان کر یہاں سے لاس تک پڑھ کر دیکھنا ہے کہ آپ کو ان مرکب لیٹرز کی پہچان ہوئی ہے یا نہیں چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے سبق میں